بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو میٹرو سٹی گجرہان نے آٹھ مرلہ کے بلاز لانچ کر دی گئے ہیں پہلے انہوں نے چونکہ پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے بلاز لانچ کی دے اور ان کی جو لکیشن آلی برڈ بلاغ میں تھوڑا سا پیچھے پڑتی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ بھی ہے ٹاپ کلاس کے لکیشن ہے لیکن آلی برڈ بلاغ میں پانچ مرلہ کے اور جو سات مرلہ کے بلاز ہیں وہ تھوڑا سے سیڈ پہ آتے ہیں آپ یہ کہہ لیں کہ شروع میں نہیں آتے لیکن آلی برڈ کے پانچ مرلہ اور سات مرلہ کے بلاز یہ تھوڑا سے پیچھے کر گیا آتے ہیں اور ابھی جو ان لوگوں نے آٹھ مرلہ کے بلاز لانچ کے ان کی جو لکیشن ہے وہ بڑی ٹاپ کلاس کے لکیشن ہے مین جی ٹی روڈ سے انٹر ہوتی ہی جو آگے زائد ایوینیو ایک سو پچاس فٹ وائٹ روڈ ہے اس کے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو بلکل گلوپ پار کے بیک تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو گلوپ پار کے بیک سائٹ پہ آٹھ مرلہ کے بلاز انہوں نے لانچ کیے تھے ان کی لوکیشن آتی ہے اور یہ لوکیشن کے علیہہ سے سب سے جو اچھی لوکیشن بن دیا وہ آٹھ مرلہ کے بلاز نیو میٹر سٹی گجران میں ابھی آپ میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ان لوگوں نے ادھر کنسٹرکشن کا کام کی ہے آٹھ مرلہ بلاز لانچ کرتی ہے جس حساب سے انہوں نے جو کنسٹرکشن کی اپ ڈیٹ دی ہے وہ تقریباً جتنے بھی زیادہ طرح جتنے بلاز ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ بڑے کم سے بڑے کم سے لیمٹڈ سے بلاز ہے یہ تقریباً سیونٹی فائف سے ایٹی جو ہے وہ ٹوٹل بلاز ہیں یعنی کہ پچتر سے اسی بلاز ہیں ٹوٹل اور لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے جو فس فلور کا جو لنٹر ہوتا ہے جو سلیب اور وینوں نے ڈال دی ہے اور ابھی تمام ولاز کے سیکنڈ فلور پر کام جاری ہے آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ ارلی برڈ ولاز ہیں آٹھ مرلے کے اور دیکھ سب سارے کے سارے جو ولاز ہیں ان کا فس لنٹر ڈل گئے اور ابھی ان کے سیکنڈ فلور پر کام جاری ہے اور یہ ڈبل سٹوری کی ولاز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں سکرین پر کہ آٹھ مرلہ ولاز خوبصورت قسم کے ولاز کی کنسٹرکشن اور ہی ارلی برڈ بلاگ میں اور نیو میٹرو سٹی میں ارلی برڈ کی جتنی بھی کسٹمر ہے جن جن لوگوں کو پلات نمبر مل چکے ہیں جن لوگوں نے ریزیڈنشل میں ریزیڈنشل میں انویسمنٹ کی تھی یا چاہے کمرشل میں انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں کے اس وقت کافی پرافٹ میں تقریباً پانچ مرلہ چھے سے سات لاکھ روپے پرافٹ میں اس کے علاوہ سات مرلہ پرافٹ میں اس وقت جا رہے ہیں اور انہی ولاز کا جو اسٹالمنٹ پلان ہے وہ ڈیڑھ سال کے اور چھے مہینے میں ان کو پوزیشن مل جائے گی اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ اس ولاز کے ساتھ زمین اور پلس کنسٹرکشن بھی آپ کو نیو میٹرو سٹی کے جرحان والے کر کے دے رہے ہیں اور تو کنسٹرکشن کی کاسٹ آپ کو پتہ ہے آج کل سریجے کا کیا ریٹ ہے اور سیمٹ کا کیا ریٹ ہے اور کتنی ہائی ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ اگر آپ نیو میٹرو سٹی کے جرحان میں ارلی برڈ بلاگ میں آٹھ ملے کا یا پانچ ملے کا ریزڈنشل پلات لینے جائیں گے تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک پرافٹ ملیں گے مثال کے طور پر اس وقت بیس لاکھ رپے کا اگر انہوں نے پلات لانچ کیا تھا تو آج وہی پلات پچیس سے چھبیس لاکھ سے ستائیس سے اٹھائیس لاکھ کا پلات ہے دیپینڈ آن لوکیشن کے لحاظ سے ارلی برڈ اے بلاگ میں تو اس آپ لگا لیں کہ پھر یہ آٹھ ملے کا اور سات ملے کا پلات کتنے کا ہوگا اور یہ آپ کو بی ایس ایم ڈیویپر والے آپ کو پوری کنسٹرکشن کر کے دیں گے آپ کو پورا ولاس تیار کر کے فنشنگ کر کے دیں گے تو ابھی اس کو جو اسٹالمنٹ پلان ہے وہ آپ کے سامنے میں اور ٹوٹل ایماؤنٹ اور اسٹالمنٹ پلان آپ کے سامنے سکرین پر شو بھی ہو رہا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دیتا ہوں آٹھ ملے کا جو ولاس اس کا جو سائز ہوگا وہ تیس سربسات ہوگا تیس اس کا فرنٹ ہوگا اور سات اس کی تیس اس پلات کا فرنٹ ہوگا اور ساتھ اس کی لمبائی ہوگی ولاس کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ایک کروڑ اٹھاون لاکھ پچاس ہزار رپے جس کی ڈان پیمٹ انتیس لاکھ پچاس ہزار رپے اور اٹھارہ منتلی اس کی اسٹالمنٹ ہے اور ایک اسٹالمنٹ تین لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو رپے اور بیلٹنگ پہ یہ ایچ ماتھ کی اسٹالمنٹ اور بیلٹنگ کے ٹائم میں آپ نے انتیس لاکھ پچاس ہزار رپے دینے اور جب آپ کو پوزیشن مل جائے گی چھ مہینے کے بعد جب پوزیشن ملے گی یا آٹھ مہینے کے بعد ملے گی جس ٹائم بھی پوزیشن مل جائے گی اس وقت آپ نے انتیس لاکھ پچاس ہزار رپے دینے نیچے نوٹ بھی لکھو 5% اکسرا چارجز فار لیکجریز فینشنگ آپشن مثال کے طور پر آپ تھوڑا سا جو ویلاز بنی ہو اس میں تھوڑا سا لیکجریز مثال کے طور پر دیواروں پر وال پیپر سیلنگ اور لائٹیں اور واش رومیں جو اکسرا خرچہ کروانا چاہ رہے ہیں لیکجریز چیز چاہ رہے ہیں تو اس کو 5% اکسرا چارجز ہوں گے اور 10% اکسرا چارجز جو کہ کارنر ویلاز اگر کوئی بندہ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے 10% اکسرا چارجز ہوں گے کوئی بھی کسٹمر اگر اپنا ویلاز بک کروانا چاہ رہے ہیں تو آٹھ مرلے کی جو فیس ہے وہ پانچ ازار پر فارم پریسس کرنے کی اور جو لوگ بھی ابھی لانگ ٹارم انویسمنٹ کر رہے ہیں یا شار ٹارم انویسمنٹ کر رہے ہیں ارلی برڈ اے بلاگ میں اور اتنی ٹاپ کی لوکیشن پر اس ریٹ پر جو ویلاز بن رہے ہیں وہ بھی آپ کو فل تیار کر کے دیں گی نیو میٹر سٹی والے تو ریزنیبل اور یہ بڑی ریزنیبل سی چیز ہے اور کافی لیمیٹڈ ہے اس میں کافی لوگوں کو پرافٹ بھی ہوگا اور اس کی لوکیشن بڑی ٹاپ کلاس کی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی اپنا ادھر ویلہ لے کہ اس میں رہنا نہیں چاہ رہا رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے یا سیل کرنا چاہ رہے وہ چھے مہنے کے بعد یا ایک سال کے بعد ٹھیک ٹھاک پرافٹ میں ہوں گے اور اس لوکیشن میں پھر کچھ ٹائم کے بعد ادھر کسی بندے کو ویلاز آٹھ ملے کا ویلہ ادھر نہیں ملنے والا تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ڈیویلیمنٹ کا کام دیکھیں آپ سائٹ کا وزر ضرور کریں اور ان لوکیشن دیکھیں اور خاص کر کے آٹھ ملے کا پلاٹ اور کنسٹرکشن کاسپ یہ ساری چیزیں پلس کر کے آپ اپنے آئیڈیا لگائیں اور پھر آپ یہ انویسمنٹ کی طرف جائیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ہوگا انویسمنٹ کرتے رہیں خوش رہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے حدمت میں ایک شاندار ویڈیو ساتھ اللہ پاک ہم سب کا حامیہ ناصر ہو پاکستان زندہ بات